ٹیکنو ہسٹریک کے سامین کو السلام علیکم جیسے کہ آپ بہت بھی واقف ہیں اسلام کی تاریخ میں بہت سارے بہاتوں جنگ جو حکمران آئے ہیں جیسے محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنبی، تارک بن زیاء اور اردگرالبی اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے دوسرے مسلمانوں قرآن اور اگر ان سب کا حپس میں موازنہ کیا جائے تو کوئی بھی ایک دوسرے سے صلاحیتوں میں کم نہیں ہے آج کے اس ویڈیو میں اردگرالبی کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اردگرالبی، اردگرالعثمان کا والد تھا قائے قبیلے کے چھوٹے سے حصے میں صرف چار سو خیموں کے ساتھ اردگرال نے مغرب کی طرف چیلنگ راستہ اختیار کیا اور ایک عظیم درین سلطنت کی بنیاد رکھی سادتین کوپک کے ذریعے سلطان علاو دین کو زہر دینے کے بعد اس نے کوپک کے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی ریاست کو اس کا دارل حکومت بنا دیا اس کی بیوی سے اس کی محبت اور احترام بڑے پیمانے پر مشہور تھی حلیمہ سلطان کے ساتھ اس کے چار بیٹے تھے اردگرالکر امتقار نوے سال کے عمر میں اس کی زندگی کے آخری دس سال اس کے قبیلے میں خاموشی سے گزرے جب پڑھاپے کے وجہ سے اس نے اپنی تمام درزی میں تاریا اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو منتقل کرتی تھی اردگرال کے زندگی کا ایک تاریخ سبو عثمان کے ذریعے نقل کیا جاتا ہے اور جو کہ اردگرال کے نام سے چانا جاتا ہے لیکن اس سے آکے لوگ دستانوں کے علاوہ اس کے بارے میں مزید نہیں جانا جاتا اردگرال کے بارے میں معلومات اور تاریخ حقائق موجود ہیں جو ترم آرکائز میں رکھے گئے ہیں اپنے عربی کی تاریخ میں ٹیمپلرز کے بارے میں مغربی داستاویزات میں بازنتینی تاریخ میں اردگرال ترکی کی تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے خانہ مدوشی ترس کر کے ایک ریاست قائم کی جو کہ چھو سال تا قائم نے بارہ سوسی میں سو گٹ میں انہیں تفن کیا گیا اردگرال کے قبر کے گرد حلیمہ سلطان اور آپ کے والدہ اور اس کے علاوہ آپ کے بیٹے کنڈوز سیو سی بے سارو گدو اور عثمان اس کے علاوہ آپ کے بھائی ڈنڈو، درکوٹ، ایلپ، سمسہ ایلپ عبد الرحمن اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے ایلپز کی قبریں موجود ہیں جو اردگرال کے ساتھ ہی زورت پہنچے تھے عثمان آور عثمان کو سلطلت عثمانیہ کا باپ کہا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں آپ اکثر عثمانی حکومت کو عثمانی خاندان کے نام سے جانا جاتا دیکھے گی عثمان بہت دیر سے اپنے والدین کے پاس آیا کیونکہ عثمان کی پیدائش اردگرال اور حلیمہ کے زندگی میں کئی عرصے بات ہوئی جب عثمان کی پیدائش ہوئی اردگرال کی عمر ستھ پرس کے قریب تھی اور جو کہ حلیمہ بھی مری ہو چکے تھی اسے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک موزہ سمجھا جاتا تھا موارکین عثمان کی زندگی کے دوران عثمانی تاریخ میں ایک بلیک ہول پر غور کرتے ہیں کیونکہ ان کے انتقال کے سو سال بعد ان کے بارے میں لکھا ہوا انکشہ ہوا تھا گنڈگڈو اور سنگورٹکین انہوں نے دگل کے راستے کے حمایت نہیں کی اور وقت غزر میں کے ساتھ سات تاریخ میں ماتوم ہو جاتی ہے انہوں نے ایک پرسکون اور غیر قابل ذکر زندگی بسر کی ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم یا تحریب نہیں ہے صرف سنی زنائی باتیں ہیں جو لوگوں نے نسل در نسل بتائی ہیں اس کے مطابق انہیں ایک عظیم منگول حملے کے دوران بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور ان میں سے جو کچھ پچا تھا وہ منگول کے اددار کے مادہ حد رہتے تھے تندر بے جو گیرتگل کا بھائی تھا وہ ایک بہادر اور نامر چنجو تھا ایک نیک دل اور بہادر اور شہرت کا حامل اور پیار کرنے والا اپنے بھائی اپنے قبیل اور قمبے کے ساتھ عقیدت مان تھا لیکن تاریخ نے اسے ایک کمزور شخصیت کے حیثیت سے دستاویس کیا ہے اور اس نے اپنے لمبی عمر میں بہت سی غلطیاں کی وہ عثمان کے ہاتھوں پانوی یا تیرانمی سال کے عمر میں مارا گیا اس نے عثمان کے ایک فیصلے کے خلاف سرکشی کی اور یہ عثمان کے لیے ایک آخری تنکے کی حیثیت رکھتا تھا ترگوڑ ایل وہ ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور چندو تھا ارتگرل کا ایک کن بہا بھائی اور اس کا بہترین بیروکہ اور مدد کا ایک بہت ہی ذہین اور قابل آدمی تھا اس نے ہمارے وقت تک بھی غیر محمولی طویل زمین کی بسر کی اس نے یونوگول بے کو پینتی سال کے عمر میں پیچھے چھوڑ دیا اور وہ ایک لڑائی میں مارا گیا ارتگرل کے انتقال کے بعد ترگوڑ ایل اسمان کا اصل حامی بن گیا اور جب اسمان نے اپنی سلطنت قائم کی تو اس نے نئی ریاست کے گوڑنر کی حیثیت سے ترگوڑ کو آلہ آودے سے نوازا گام سی بیرک وہ ایک افثان میں ہیرو تھا اس کی زندگی کو کرونے وستی کے اسمانیوں کی اسمانے کی تاریخ کی کتاب میں پیان کیا گیا جس کا منوان The Book of Dead God Good وہ ایک سخت چنگجو نیک دل اور بہت ہی مزرکہ خیز آدمی تھا اس نے بزندین کے ایک تہانے میں سولہ سالو زارے اور اس قیلے میں رہنے والی ایک شہزادی اس کی پیار میں گرفتار ہو گئی اور اس کو فرار ہونے بھی مدد کی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کب مر گیا یا کب تک زندہ رہا صرف اتنا کہ وہ کافی عرصے تک زندہ رہا بیویوں بچوں کو چھوڑ کر دوکہ دے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا ابن عربی جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی مشہور ماہر تاریخ تامت صوفیانہ فلسفر شاعر ہیں وہ دنیا کی عزیم روحانی ساتذہ میں سے ایک ہیں ابن عربی گیارہ سو پیسٹھ میں اسپین میں انگلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور ان کی تصانیف کا پورے عالم اسلام اور عیسائی دنیا میں زبردست اثر پڑا ان کے فکر پر مبنی عالم کی نظریات آج بھی رائج ہیں ارتغرل بھی آپ سے بہت متاثر تھا آپ کا انتقال بارہ سو چالس میں پلیتر سال کی عمر میں ہوا آپ کے وفات کے بعد ارتغرل نے اپنے متعدد تحریروں کتابوں ڈائریوں تعلیمات اور دیگر روحانی کام اور اپنے پیروکاروں کی توسط سے اتنی عربی کی حقیت حاصل کی موسیقی موسیقی